موسیقی 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 دنیا میں جہاں کہیں میں سن رہے ہیں لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیرے سے بتایا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سیدھا ہاتھ و تکلیف کی جگہ رکھنا اور تین بار بسم اللہ اور سات مردہ وہ دعا جو تو دعا میں پڑھا ہو تو اس سے تکلیف دور ہوگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھاگے باندھ لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھاگے پہ دم کر کے دیا کہا باندھ لینا تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں اگر دھاگے میں فائدہ ہوتا تو یہ پورا لباس آپ کا شلوار یہ فبیس یہ سارا دھاگائی ہے وہ پورے دھاگے کا فائدہ نہیں یہ تھوڑے سے دھاگے کا فائدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی خلاف ہے یہ آیا ہے غیر مسلموں سے آپ انڈیا میں دیکھو گے نا سارے غیر مسلم کے ہاتھ میں دھاگا بھی لیں گا وہ مندر سے لاتے ہیں آپ دربار میں جا کے دربار سے لاتے ہیں بھر کان تو ایک ہی ہے ادھر بھی دھاگا ملتا ہے ادھر بھی دھاگا ملتا ہے غیر مسلم بھی دھاگے بھی بھروزہ کرتا ہے مسلمان بھی دھاگے بھی بھروزہ کرتا ہے تو اسلام میں اور کفر میں کیا فرق رہ گیا ہے نہیں اس لئے میرے بھائی دھاگی دے پہننا ہے نکال دینا نکال دو اس کو بسم اللہ بسم اللہ صحیح کام خورن ہونا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ صحیح طریقہ ہے چلو اچھی بات ہے اللہ قجر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گسنلت پہ چلنے سے داگہ واقع نہیں بادنا اگر داگہ صحیح ہوتا تو یہاں سے جب